طلوع شمس اور غروب شمس کے حوالے اللہ تعالی نے یا اللہ کے پیغمبر نے جو عبادات مقرر کی ہیں وہ محلے اجتہاد نہیں ہوتی ان میں تو جو طریقہ مقرر کر دیا گیا خواہ اس کے مقرر کرنے کی کوئی وجہ بن گئی وہ اسی طرح قائم رہے گا اس میں آپ کوئی تبیلی نہیں کر سکتے سوائے اسی اصول کے کہیں مشکت پیدا ہو گئی تو رخصت آپ کو مل جائے گی لیکن جیسے ہی وہ مشکت دور ہوگی یا وہ مشکت اس جگہ لے آئے گی کہ جو ضروری مشکت اس چیز کے لیے وہ اس کے دائرے میں آگئی تو آپ اصل کی طرف لوٹ جائیں گے لیکن حرم میں تو اجازت ملتی ہے حرم میں تو اجازت دی ہے خود شارع نے دی ہے اس لیے کہ وہاں پر اس کا احتمال ہی ختم ہو گیا کہ آپ کسی اور کی عبادت کریں گے تو حرم میں کوئی پابندی نہیں ہوتی اور یہ صرف حرمی کے ساتھ ہے باقی دنیا میں ہر جگہ اس کی پابندی کی جائے گی کیونکہ دنیا میں شرک بہت بڑے پیمانے کے اوپر دنیا کا مذہب بن کر جیتا رہا ہے دنیا کی تہذیبیں اس کی بنیاد پر بنی ہیں بادشاہتیں اس کی بنیاد پر قائم ہوئی ہیں پیغمبروں نے ہزاروں سال جد و جہد کر کے شرک کے خلاف کامیابی حاصل کیا اور وہ بھی علمی اور فکری سطح کے اوپر سیدنا مسیح اور رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو سب سے زیادہ کامیابی ہوئی ہے اس معاملے میں تو اس وجہ سے ہماری عبادات میں اس کا خاص لحاظ کرنا چاہیے کہ جن اوقات میں روک دیا گیا تو وہاں کون سا آپ کا کام رکا ہوا ہے اللہ کی عبادت کرنی تھی اس کے کہنے پر کرنی تھی وہ کہتا ہے کہ اس وقت احتیاط کرو تو کیا مانے ہے اس میں